ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیوشن ہے وہ ریورس ہو گئی ہے اور سیاسی اس کی ریپرکشنز یہ ہیں کہ حکومت کے لیے آئینی ترمیم پاس کروانا آسان ہو جائے گا اس کی ٹائمنگ کوسٹینیبل ہے لیکن ایکچولی کیا ایک غلط فیصلہ ہے جو ریورس ہوا لیکن اس کو آپ دونوں صورتوں میں دو صورتیں نا دیکھنے کی کہ کیا ایک غلطی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے وہ زیادہ اہم بات ہے یا اس کی ٹائمنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی مطلب آپ بھی مان رہی ہیں کہ لوٹے بنایا جائیں گے اور لوٹوں کو استعمال کر کے ایک آئینی ترمیم کی جائے گی لیکن اگر تو یہ ایک نیچولل کورس آف ایونٹ کے طور پر یہ کام ہوتا کہ ایک ریویو اپنے وقت پر جو ٹھیک وقت ہے اس وقت لے لیا گیا ہوتا اور وہ ریویو چل رہا ہوتا اور اس میں فیصلہ آیا ہے تو شاید کسی کو اتنا اتراز نہ ہوتا ہے اس چیز پر پریکٹس اور پروسیجر میں جو آپ کو بتایا گیا بڑا جمہوری قانون بنایا گیا کہ تین جج مل کے آپ یہ فیصلہ کریں گے کون سا کیس لگانا ہے اس میں آرڈینس کے ذریعے ترمیم کر کے قاضی صاحب کو یا کیو جسوس اور پاکستان کو ایک اور ایکسٹر بوٹ دے دیا جاتا کہ ذریعہ ایک بوٹ آپ کا اور بھی ہے وہ اپنے وہ اسی وقت جلاس بلاتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ جو انہوں نے خط لکھا منیب صاحب کے بارے میں اس میں انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا ہر کمیٹی کی میٹنگ میں آتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے کیسز نہیں سنتے گیارہ بجے گھر چلے جاتے ہیں چھوٹیاں انہوں نے کینسل نہیں کی لیکن ایک چیز انہوں نے لکھی انہوں نے کہا کمیٹی کا کوئی جلاس انہوں نے مسنے کیا وہ فوراں نہیں کمیٹی بناتے ہیں کمیٹی یہ 63 اے اٹھاتی ہے اور اس کیلئے بینچ بنا دیتی ہے اب بینچ میں کون لوگ ہیں کازی صاحب خود اس بینچ کا حصہ ہے کازی صاحب کو بہت بہتر پتہ ہے اس وقت ہم شور ہی نوز کہ اس وقت جو پچھلے ایک مہینے کی بیعث ہے وہ یہی ہے کس طرح کسی کو کونسٹیوشنل کورٹ میں یا ان کو رکا جائے اور کسی کو چیف جسٹس بننے سے رکا جائے کسی کو بنانا ہے کسی کو رکنا ہے انہیز اون کاؤس وہ اس بینچ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں سو اس سارے تناظر میں آپ مجھے بتائیں آپ کے لئے زیادہ اہم کیا ہوگا آپ کے لئے زیادہ اہم ری رائٹنگ کو ٹھیک کرنا ہے یا وہ تمام سیاست جس کو استعمال کرتے ہوئے مقصد اس ری رائٹنگ کو ٹھیک کرنا نہیں مقصد سکسٹی تھری یہ کہ فیصلے کو ریبرز کرنا ہے تاکہ اس کو استعمال کر کے دو تیائی اکثریت پوری کی جائے اور ایک آئینی ترمیم کر لی جائے سو میرے لئے ٹائمنگ طریقہ کار یہ سب بہت اہم ہے میں ری رائٹنگ آئے انڈسٹینڈ کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ اگر ایک نارمل کورس ایوینٹ ہو تو آپ اس میں یہ لیوریجز دے سکتے ہیں کہ جناب فیصلے آنے دے یہ فیصلہ آیا تھا غلط تھا شاید بہت سے لوگوں کے ساتھ کے لئے لیکن یہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس میں صرف سیاست کی بہو آتی ہے اور کچھ نہیں شریف عباسی صاحب جسٹس مندخیل نے یہ ریمارک دی ہے کہ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ ووٹ ڈالنے اور شمار ہونے میں فرق ہے لیکن آئین میں ووٹ ڈالنے اور شمار ہونے کا فرق لکھا ہوا ہے اور ان کا اختلافی نوٹ پہلے بھی ہم نے فیصلے میں دکھا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جسین کے بعد کیا یہ ڈیٹرمنن کرنا آسان ہوگا کہ جس نے بھی ووٹ ڈالا ہے وہ ضمیر کی آواز ہے اس کو سکین کیسے کریں گے کہ جو بھی ووٹ ڈال گیا ہے وہ ڈالا ٹرانسپرنسی سے ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آگے ووٹ ڈالیں گے کیسے میرا خیال حکومت کو دو سو چوبیس کے قریب ووٹ چاہیے قومی اسیمبلی کے اور سکسٹی آڈ چاہیے سینٹ میں آپ جتنے بھی لوٹے بنیں گے جتنوں کے بھی ضمیر جاگیں گے وہ اپوزیشن کی سائٹ سے جاگیں گے یہ ضمیر ایسی بدبخت چیز ہے جو ایک ہی سائٹ سے جاگتی ہے جب بھی جاگتی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جب وہ آ رہی تھی اس وقت اس وقت بھی ایک ہی پارٹی کے سندہ اس میں لوگ موجود تھے میں نے نہیں دیکھا دوسری پارٹی چھوڑ کے در سے اتر گئے ہوں اس میں میں واقعہ بڑا سناتا ہوں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں اس کا دوزار دو کی اسیمبلی میں ایک ووٹ سے جمالی صاحب کی حکومت بنی اور پیٹریوٹس بنے تھے پیپلز پارٹی میں اور ان پیٹریوٹس جو پارلیمانی لیڈر تھے انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور کہا کہ یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے تو مولانا فضل رمان سب کھڑے ہو انہیں کہا یہ ان کے ضمیر کی نہیں جنرل ضمیر کی آواز ہے جنرل ہے تو شام ضمیر اس وقت ڈیپٹی ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے تو سب کو پتا تھا کہ یہ پیٹریوٹس بنی کیسے ہے اب بھی یہی ہوگا سب کو پتا ہے کہ کون کون میں تو آپ کو اگر کبھی اکیلے میں پوچھے گا بعد میں میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن جو لوگ اس وقت کم از کم کنفرم ہے کہ جو دوسری سائیڈ کو ووٹ ڈالیں گے جو اے وال ہیں جو مسنگ ہے اس وقت سو ضمیر کی آواز اس ملک میں کہاں ہوتی ہے جی مجھے بتائیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے مسابدہ تک نہیں دیکھنا اس دن اتوار کو رات تک کی انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب آئے گی اب اسیملی کا جلاس کرمین ہوگا اور اب وہ پڑا جائے گا جناب یہ ترمیم ہے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا ترمیم کیا ہے انہوں نے خالی ہاتھ کھڑے کر دینے دوتا ہے ایک سریعت دے دینی اس کو کیا کسی کے پاس مسابدہ تھا اس دن کیا آج کسی کے پاس مسابدہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے لائے جائے گا تو کون سی کونشنس کون سا ضمیر اس ملک میں ضمیروں کے سودے ہوتے ہیں ضمیر جاگتے نہیں ہیں ضمیر اگر جاگنا ہو تو پھر دونوں سیٹوں سے جاگے نا کوئی آپ کو اصول نظر آتا ہے کوئی کہتا کھڑے ہوگے ممجھے اس پہ یہاں پہ تو لوگوں نے مطلب آپ ضمیر کی آواز کر رہے ہیں مجھے یاد ہے رضا ربانی صاحب نے ووٹ دیا تھا فوجی عدالت کو وہ رو پڑے تھے اسیملی میں کھڑے ہوگے لیکن انہیں ووٹ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی ڈالا تھا کوئی شخص اپنی پارٹی کے خلاف نہیں جاتا جب تک کہ اس کو کوئی نوٹ لگا ہوگا کسی کے بچے اغواہ ہوں گے کسی کا کوئی گھر والا اغواہ ہوگا تو یہ ضمیر کی آوازیں نہیں ہوتی ہیں یہ ضمیر جھوڑے نہیں جا رہے ہوتے یہ ضمیر بچاروں کے مارے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی انفورچنٹ بات ہے کہ آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں اسیملی ایسی جس کو مولانا صاحب ٹھیک جال یہ اسیملی کہتے ہیں یعنی یہ پی ایم ایل این شاہ تیسے نمبر پہ ہوتی ہے اگر یہ اس کا نتیجہ ٹھیک ہوتا ہے اس آٹھ فروری کے الیکشن کا ایک تو آپ کے پاس ویسے ایک سریعت کوئی نہیں جو شارٹ ہے وہ بھی آپ لوٹے بنا کے اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کہیں پھر اس جمہوریت کو دیکھیں برطانیہ میں ان کو جمہوریت کی ضرورت نہیں تھی اب آئین کی ماں پہ چاہتا ہوں وہ کہتے تھے ہماری اخلاقیات ہی کافی ہے ان ریٹن کانسٹیٹوشن ہے وہاں پہ لوگ ڈیویئٹ نہیں کرتے ہمیں کیوں لکھ لکھ کے کرنا پڑ رہا ہے وہ اس لئے لکھا تھا یہ سارا تاکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں یہ تو اگر نہ لکھا گیا ہوا تو اپنی مرضی سے ناک موڑتے رہیں گے آگے پیچھے اور وہ آئین کی ناک موڑتے رہتے ہیں آگے پیچھے بڑی انفورچنٹ بات ہے یہ جو ضمیر آپ بات کری ہے ضمیر کی باتیں ناک کریں گے کاشرفہ آج ایک بڑی ڈیویلپمنٹ یہ بھی یوں ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ فیصلہ مانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ فیصلہ مانتے ہیں اس کی وجہ سے ترامیم آسان ہو جائیں گی وہ ترامیم کی تو مخالفت کر رہے تھے تو کیا وہ فیس سیونگ کے لیے صرف ترامیم کی مخالفت کر رہے تھے اور کیا ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ 63 اگر ریورس ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ was he playing on both sides دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں شاید مولانا صاحب کوئی کسی سے بھی اگر آپ پوچھے نا آپ آج سے سال دو سال پہلے ان لوگوں سے پوچھتے ایون سلمان اکمراجہ صاحب جیسے لوگوں سے پوچھتے کہ جو 63 اے کا فیصلہ یا تشریح کی گئی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر وہ غیر خیاسی تھے اس وقت وہ کہتے غلط تشریح کی گئی یہ دو سال پہلے جب بھی ہوئی تھی یا ریڈ آئیٹرم کے کون سی لیکن اب ایک چیز جو لکھی ہوئی تھی اس کے مطابق ووٹ ڈلنا تھا ووٹ مانا جانا تھا اس کی سزا کیا ہونی تھی اس کا تائین کرنا کیا جانا تھا عدالت نے اس کو تائیات میں نے خیال وہ نہیل بھی کر دیا اور کہا کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو قانون کے ساتھ تو سب کو یہ تھا کہ اس فیصلہ جو انیشل فیصلہ تھا اس پہ لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا پہلے پریکٹس ان پروسیجر بدلا گیا اس کے تائیت کسی کو دو ووٹ دیئے گئے کمیٹی میں جس کمیٹی نے کیس لگانا تھا اس کیس میں وہ خود بیٹھ گئے جبکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ برائے راست افیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایک آئینی کوٹ بننا ہے اور جس کے بعد جس کوٹ کے سربراہ کے طور پر ان کو نام لیا جا رہا ہے اپنی کاؤز میں کیسے وہ جج بیٹھ سکتے اور آج پاکستان کی بہت محتبر اخبار میں ایک ایڈیٹوری لکھا گیا ہے جس کی مجھے لگتا ہے کہ جملہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ جس کی مجھے لگتا ہے